مارکٹ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مارکٹ کا مطلب ہے کسٹمرز یا مارکٹ کا یہ مطلب ہے کسٹمر کی ریکوارمنٹس کسٹمرز نیٹس دو یہ بھی مارکٹ کا ہی حصہ ہے لیکن صرف یہ ہی مارکٹ نہیں ہے تو then what is market? a market is where supply meets demand there are a number of sellers supplying certain product and similarly there are a number of customers requiring certain products and the market is the place where seller and customer they meet together so it is the place where sellers and buyers meet and where exchange takes place exchange کہ جو seller ہے وہ product دے رہا ہے اور پیسے وصول کر رہا ہے اور کسٹمر جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے اور پیسے وصول کر رہا ہے supply refers to sellers competing for customers in the marketplace while the demand involves prospective customers trying to satisfy their needs and market is the place as we said where this supply and demand meet each other in most markets different providers and technologies exist that can satisfy particular customer segments and their needs through product or service application that that market what 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 yeah there are ten sellers ten suppliers and there are one thousand customers so seller के لیے تو صرف ایک گھاک ہے جس نے آپ کی product لہنی ہے اور آپ نے اس کو product بیچنی ہے تو from the outside it looks that they are the same حالا کہ ایسا نہیں ہے there are different groups of customers which can be distinguished based on their needs and buying behavior وہ buying behavior جو ہے کیسے کوئی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا چیز خرید نہیں ہے that varies from person to person اور اس کے جو معروضی حالات ہیں اس کو سامنے رکھ اسی طرح جو customer ہے وہ آپ کی product تو خرید رہا ہے لیکن اس کی ضروریات مختلف قسم کی ہو سکتی مثلا ایک ہی جو product ہے وہ گھر میں بھی استعمال ہو رہی ہے وہ hospital میں بھی استعمال ہو رہی ہے وہ clinic میں بھی استعمال ہو رہی ہے وہ دکان میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ factory میں بھی استعمال ہو رہی ہے میں بھی the glass cleaner for example تو اب ان سب جگہوں پہ اس کا استعمال مختلف ہے اس کی ضرورت مختلف ہے اس کے خریدنے والے مختلف ہیں اس کے بارے فیصلہ کرنے والے مختلف ہیں اور وہ پرامیٹرز جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں کہ کونسا glass cleaner لینا ہے یہ بھی مختلف ہو سکتے جس کی سو کسٹومرز جنرلی ہے نہ جس سنگل نید بہت رہا سی سی نید کئی ضروریات ہیں ان کی کئی ریکوارمنٹس ہیں ایک پروڈک سے بھی متعلقہ اور ایک پروڈک لائن سے بھی متعلقہ بھی کچھ جو ٹکنولوجی ہیں کچھ نئی ٹکنولوجی پروڈکٹس پہ بیس کی ہوئی نئی پروڈکٹس کچھ جو نئی ٹکنولوجی ہیں کچھ نئی پروسیجرز اور ٹکنولوجی پہ بہتر طور پہ جو کسٹمر کی جو نیڈز ان کو پورا کرتی ہیں کچھ پرانی ٹکنولوجی ہیں وہ شاید اس طریقے سے پورا نہیں کرتی تھی جس کی بعد نئی امرج ہوئی ٹکنولوجی اور ان ٹکنولوجی نے ان کو ٹیک آور کر لیا جیسے دیکھئے نا کیمرہ ہے کیمرہ جو تھا پہلے اس کی ایک ریل تھی وہ ریل آپ کیمرے میں ڈالتے تھے تو وہ آپ کی ریکوارمنٹ پوری ہو رہی تھی لیکن جب وہ پوری اس کے بعد لیبز ہوتی تھی لیبز میں آپ ریل دیتے تھے پھر اس میں اس کی وہ کارڈ بورڈ پہ پکچرز بنتی تھی آپ کو جانا پڑتا تھا پیسے دینے پڑتے تھے وہ لینے پڑتی تھی تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہوئیں چینج ہوکے وہ جو کیمرہ تھا وہ ڈجٹل ہو گیا تو اب اس ٹکنولوجی نے اس ٹکنولوجی کو ٹیک آور کر لیا تو اسی طرح کئی ٹکنولوجی اور کئی چیزیں جو مارکٹ میں اویلبل ہوتی ہیں وہ اور اس کے اندر ایک مسلسل جد و جہد اور کوشش جاری ہوتی ہے کہ کیسے ایک بہتر ایفیشنٹ اور لیس پرائیسڈ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں لائی جا سکے تو ستن کسٹمر گروپس بی پرٹکللی اٹرکٹ بائی ایسی ٹکنولوجی سمٹائمز ایک ہی خواہش کو پورا کرنے اور ایک ہی ریکوارمنٹ کو پورا کرنے کے لئے ویریس اوپشنس آویلبل ہوتی ہیں ویچھا بیسی ٹکنولوجیس بیٹ ایفیری پرسن ایفیر کسٹمر مستویر واپس پہلو بیسی ٹکنولوجیس ایفیر کسٹبر اب انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ شاید ابھی بھی ڈی وی ڈی ستن آل کر رہے ہوں گے کچھ جو ہے وہ ڈی ویڈی اسٹیم آل کر رہے ہوں گے کچھ جو ہے وہ نیٹفلیکس اسٹم آل کر رہے ہوں گے کچھ لوکل کیبل استعمال کر رہے ہوں گے کچھ جو ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے youtube استعمال کر رہے ہوں گے for the entertainment so there are various available technologies to facilitate and to serve the same group of customers same customers with the similar needs and there is a possibility of simultaneous available availability of various products based on different technologies